موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب حیر حریت سے ہوں گے آج ہم اسٹائل کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزیدہ سٹفٹ کیپسکم یعنی کیمیہ سے بری ہوئی شملا میٹشیں جو بہت ہی ڈلیشیس سالن بنتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت یونیک لگتا ہے بہت ہی سمپل سے پروسس سے یہ تیار ہو جاتی ہے آپ اسے چپاتی یا پراتھے کے ساتھ لیں اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی چٹنی یا سلات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ اٹس ایلف اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی کہا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیں پھر بناتے ہیں یہ مزیدار سے سٹفٹ بیل پیپرز لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل و سٹائل کی چینل اینڈ بلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں مزیدار سے سٹفٹ بیل پیپرز بنانے کے لیے ہمیشہ یہ بیف کیمہ ایک کلو آپ مٹن کیمہ بھی لے سکتے ہیں کیمہ کو بریک پی سوالیں گے اور اچھی طرح سے واش کر کے ڈرین کر لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ہے آدھا کلو یہاں پر میں نے شملہ مرچے لیں ہیں آدھا کلو میں تقریباً سات عدد مرچے آئی ہیں انہیں بھی اچھی طرح سے واش کر لیں گے اب شملہ مرچ کی کٹنگ کر لیں گے اس کے لیے ایک شملہ مرچ لیں اور اس طرح سے اوپر سے کیپ کٹ دیں اب نائف کی مدد سے کٹ لگاتے جائے اور بیج نکال لیں یہ شملہ مرچ حالی ہو گئی ہے اب اس میں سٹفنگ جائے گی اسی طرح سے ساری شملہ مرچوں کو کٹ لیں گے اور یہ کیپ اوپر سے جو اتر رہا ہے اس کو ہم نے پھینکنا نہیں اسے بھی یوز کریں گے اس کی بھی میں آپ کو کٹنگ کرنا بتاتی ہوں کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے یہ ساری شملہ مرچے میں نے کٹ کے رکھ لیں گے اب کیپ کی کٹنگ کریں گے اوپر سے جو جنڈی اترتی ہے اس کو آپ پھینک دیں اور جو شملہ مرچ ہے اس کو اس طرح سے بھاری کٹ لیں گے اب دوسرے انگریڈینٹس ایک لیتے ہیں ان میں ہمیں چاہیے ہوگا پیاس ایک بڑا پیاس لیں گے اور بھاری کٹ لیں گے دو سے تین عدد لیں گے ٹماتر اور بھاری کٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ لیں گے لہسندر کا پیسٹ دو سے تین عدد سبز مرچیں بھاری کٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ لیں گے وائٹ وینیگر یعنی سفیت سرکا یہ بھاری کٹی ہوئی شملہ مرچ ہے جو کیپس ہم نے کٹ کے رکھے تھے نمک لیں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ یا ہسپے جائی کا پیسی ہوئی سوپ مرچ لیں گے ایک کھانے کا چمچ یا ہسپے جائی کا حلدی پاورڈر لیں گے ایک چائی کا چمچ گرم سالہ پاورڈر لیں گے ایک چائی کا چمچ پیسا ہوا ہشک دنیا لیں گے ایک کھانے کا چمچ سابت سفیت زیرہ لیں گے ایک چائی کا چمچ اب ایک کڑائی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل گرم کر کے اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو اب ٹرانسلوسنٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پیاز کو فرائی کرنا ہے ٹرانسلوسنٹ مطلب یہ جب کلیر وائٹ ہو جائے اس طرح سے اب اس میں سے ہم آدھا پیاز نکال لیں گے اور اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ پیاز ہم بعد میں یوز کریں گے اب باقی کے پیاز کو لائٹ گولڈن باؤن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے گولڈن باؤن کلر آ گیا اب اس میں لیسر ندرہ کا پیس شامل کر دیں گے اور تین سے چار منٹ فرائی کریں گے اب اس میں سارے مسالے ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس میں ٹوپاٹر ایڈ کر دیں گے اور ایک بار چمچ چھلائیں گے پھر اسے کور کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور فلیم میڈیم ٹو لو کر دیں گے ٹوپاٹر سافٹ ہونے تک کور کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہوئے ہیں اور ٹوپاٹر سافٹ ہو گئے ہیں اب اس میں کیمہ شامل کر دیں گے اور مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے سفید سیر کا اور باریک کٹی ہوئی شملا میچ اور کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں اور کور کر کے رکھ دیں 15 سے 20 منٹ کے لیے یا جب تک کیمہ اچھی طرح سے گل نہ جائے میڈیم ٹو لو فلیم پہ 15 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں چیک کر لوں گی کیمے کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا اور آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ایک سے دو منٹ پکائیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا وہ بھی ڈرائے ہو جائے اب پیاز جو ہافرائے کر کے رکھی تھی اسے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی باریک کٹی ہوئی سبس مرچیں اور آدھی گٹھی سبس دنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا پدینہ ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور بہت اچھی ہشبو آتی ہے اگر آپ کے پاس پدینہ نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر دیں اب پانچ سے چھ منٹ کے لیے کیمے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ کیمے کی سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے اب اسے کسی بول میں نکال دیں اور تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں سٹفنگ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کی فلنگ کریں گے اس طرح سے ایک شملہ مرچ لیں اور اس میں کیمہ ڈال دیں اس طرح سے ساری شملہ مرچ کو سٹفنگ سے بار دیں گے ساری سٹفنگ ہمیں شملہ مرچ میں نہیں بڑھنی کچھ سٹفنگ بچا کے رکھیں گے جسے بیس میں رکھے تو شملہ مرچ کو دم دیں گے ان شملہ مرچوں کی فلنگ ہو گئی ہے اب جو کیمہ بچ کیا ہے اسے اب اسی کڑائی میں دوبارہ سے ڈال دیں گے اور سارا کڑائی میں پھلا دیں گے اب اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اب اس میں سٹفنگ شملہ مرچے رکھ دیں گے اب لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے اور دم دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے کسی بول میں نکال لوں گی سرونگ کے لیے میں نے سرونگ کو پیاس سبز دنیا اور شملہ مرچ کے ساتھ گارنش کر لیے جی تو مزیدار سی سٹفٹ کیپسکم ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی یہ رسپی ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ یہ ایک بار بنائیں گے تو اس کو بار بار بنانا چاہیں گے یہ اتنا ٹیلیشیس بنتا ہے شملہ کی ماکی اگر یہ رسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا اور شیئر کریے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور چینل و سٹائل کیچن اٹ بلاکس کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ مزیدار سی سٹفٹ بیل پیپرز کی رسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکس و ووچنگ اللہ حافظ